بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ سٹوڈنٹس آج ہمارا جو ٹاپک ہے کیمیسٹری میں وہ ہے ریزوننس اور ریزوننس سٹرکچر ریزوننس اینڈ ریزوننس سٹرکچر سٹوڈنٹس یہ جو ٹاپک ہے یہ کیمیٹل بانڈنگ میں بھی ہے اور اس کا جو تعلق ہے وہ ریزوننیٹنگ سٹرکچر کی سٹیبلٹی سے بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کا تعلق کسی بھی کمپاؤنڈ کی ایسیڈیٹی اور بیسٹی سے بھی ہے سو ریزوننس کیا ہوتا ہے ریزوننس ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کمپاؤنڈ کے ایک سے زیادہ سٹرکچر لکھ سکے اس کو ریزوننس کہتے ہیں یعنی ریپرزنٹیشن ریپرزنٹیشن اف اکمپاؤنڈ بائی مور دن وان سٹرکچر اف اکمپاؤنڈ بائی مور دن وان سٹرکچر ایک سے زیادہ سٹرکچر اگر ہم کسی کمپاؤنڈ کے لکھ لیں تو اس فینامنا کو کیا کہتے ہیں ریزوننس کہتے ہیں تو اب اس میں کیا ہو سکتا ہے اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کیوں ریزوننس فینامنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم ڈیفرنٹ پیئننگ سکیم آف پائی الیکٹرانز ہوتی ہے پائی الیکٹرانز کی جو پیئننگ سکیم ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے پائی الیکٹرانز کی پیئننگ سکیم ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے فینامنا آف ریزوننس ہوتا ہے فر اکزمپل اس کو انڈرسٹرینڈ کرنے کے لیے ایک اکزمپل لیتے ہیں کنسیڈر اوزون سٹوڈنٹس جو اوزون ہیں یو نو ایٹس ان ایلوٹرپک فارم آف اکسیجن اوٹری اب جو اوزون کے دو سٹرکچر ہم لکھ سکتے ہیں فر اکزمپل اوزون میں فرس سٹرکچر میں جو تین ایٹمز ہیں اس میں پہلا جو سٹرکچر ہم لکھتے ہیں اس میں جو سنٹرل اکسیجن ہے اس کے اوپر پاسٹیف چارج اور جو کارنرل اکسیجن اس کے اوپر نیگٹیف چارج اب آپ کو بتائے کہ ریزولیٹنگ سٹرکچر کو ہم ڈبل ہینڈ ایرو سے شو کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پائی بانڈ ہے اب دیکھیں یہ سگما بانڈ ہے اور یہ پائی بانڈ ہے یہ جو پائی بانڈ ہے ہم شفٹ کر لیتے ہیں اس اکسیجن کی طرف تو جب پائی بانڈ سیکنڈ اکسیجن کی طرف شفٹ کر لیتے ہیں تو جو اس کا دوسرا سٹرکچر آتا ہے دیکھ سٹرکچر اس لائک دس ون تو اب یہ نیگیٹیو اور پاسٹیو کیا کر لیتے ہیں بانڈ بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ بانڈ بن گیا ہے اور اب یہ جو نیگیٹیو چارج ہے یہ کدھر شفٹ ہو گیا تو آپ دیکھیں ہم نے اوزون کے دو سٹرکچر لے کیے ہیں یہ جو پہلا سٹرکچر ہے اس میں سنٹرل ایٹم کی اوپر پاسٹیو چارج ہے اور دوسرے سٹرکچر میں بھی سنٹرل ایٹم کی اوپر پاسٹیو چارج ہے لیکن جو نیگیٹیو چارج ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے سیکنڈ سٹرکچر میں تھرڈ اکسیجن پہ تو آپ دیکھیں ہم نے پائپ آنڈ کو شفٹ کر کے ایک نیا سٹرکچر لکھ لیا ہے تو یہ اوزون کے دو ریزونیٹنگ سٹرکچر ہیں سمیلرلی ہم کسی اور کم پاؤنڈ کا بھی ریزونیٹنگ سٹرکچر لکھ سکتے ہیں فرق زمپل جسٹ کنسیڈر نائٹریٹ آئین تو نائٹریٹ آئین کے بھی ہم دو ریزونیٹنگ سٹرکچر ہم لکھ سکتے ہیں فرق زمپل نائٹریٹ آئین کے کون کون سے ریزونیٹنگ سٹرکچر لکھ سکتے ہیں تو نائٹریٹ آئین کا جو پہلا ریزونیٹنگ سٹرکچر ہم لکھ سکتے ہیں وہ یہ لکھ سکتے ہیں فرق زمپل ڈبل بارڈ او ڈبل بارڈ او اینڈ اوکسیجن تو آپ دیکھیں اس کا جو دوسرا ریزونیٹنگ سٹرکچر ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہم اس بان کو اس طرف شفٹ کر لیں اب اس طرف شفٹ کر لیں گے تو آپ دیکھیں اس کا دوسرا Resurating Structure جو نیگیٹیو چارج ہے وہ تاپ پر اقسیجن پر آ گیا تو آپ دیکھیں اس کا دیکھیں اس کا دوسرا structure بھی ہم لیکس سکتے ہیں کہ یہ اقسیجن اس کا ہی در شفٹ کر دیں تو آپ دیکھیں یہ ترتی structure دیکھیں یہ نیگٹیو چارج اوپر والے اکسیجن پر رہے گا اور دیکھیں یہ نیگٹیو چارج ادھر آئے گا اور اس کے ساتھ ڈبل بانڈ تو دیکھیں جب یہ پائی بانڈ اس اکسیجن کی طرف شفٹ ہوا ہے تو اب اس میں اس جیدہ پر کیا آگیا ہے ڈبل بانڈ آگیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نائٹریٹ آئین ہیں ہمیں اس کے تین ریزولیٹنگ سٹرکچر لکھے ہیں ابھی جو تین ریزولیٹنگ سٹرکچر ہیں یہ جو تینوں کے تینوں سٹرکچر ہیں یہ ایکویلنٹ ہیں اب ایکویلنٹ کیوں ہیں کیوں کہ ان تینوں سٹرکچر کی ایکویل کنٹریبیوشن ہے کیونکہ آپ نے صرف پائی بانڈ کو شفٹ کیا ہے صرف اچھا آپ نے پائی بانڈ کو شفٹ کیا ہے تو ریزولیٹس کی کنڈیشن کیا ہوگی تو سٹوڈنٹس کی مین کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نمبر ون نمبر ون what would be the condition of ریزولیٹس جو پہلی کنڈیشن ہے ریزولیٹس کی وہ یہ ہے کہ position of atom will remain same position position of atoms atoms are nuclei that will be unchanged یعنی کہ atoms کی position میں کوئی change نہیں آئے گا نمبر ون نمبر ٹو only position of position of pi band position of pi bands are pi electron will change صرف pi band کی position یہ ہوگی وہ کیا ہوگی change ہوگی اور نمبر تھری نمبر تھری جو ان کے اوپر ہوگی جو چارج ہوگا چارج ہوگا چارج will also remain same تو چارج بھی کیا ہوگا ان میں same ہوگا اگر negative charge ہے تو negative رہے گا اگر positive charge ہے تو positive رہے گا تو یہ تین conditions ہیں کس فنانو کی ریزولیٹس کی اب اس ریزولیٹس کو ہم explain کرتے ہیں بینزین میں کیونکہ وہ زیادہ important ہے اور پھر اس کے بعد ہم بسکس کریں گے بینزین کے اندر جو ریزولیٹس کا فنانو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے so now consider the structure of benzen students جو بینزین کا molecular formula ہے اسے پہلے کہ انہیں بات کی ہے that is c6 at 6 تو بینزین کا ریزولیٹس سٹرکچر ہم لیکھیں تو بینزین کے پانچ ریزولیٹنگ سٹرکچر لیکھے جا سکتے ہیں جو بینزین کے تین ریزولیٹنگ سٹرکچر ہیں وہ دیبر نے دیئے ہیں اور بینزین کا جو ایک ریزولیٹنگ سٹرکچر ہے وہ کی کوئل نے دیا ہے so generally ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بینزین کو اس طرح hexagonal ring کی فارم میں اس کا structure represent کرتے ہیں so alternative positions پہ you know there is a pi bonnet بنزین so بینزین کے جو structures ہیں ان کو ہم show کر سکتے ہیں پہلے تین structure ہم mention کریں گے دو structure ہم mention کریں گے کی کوئل کے تو آپ یہ دیکھیں یہ جو پہلے دو structures ہیں these structures are given by کی کوئل structure a اب structure a سے جب ہم structure b لکھیں گے تو یہ بانٹ ادھر شفٹ کر دیں گے یہ بانٹ ادھر شفٹ کر دیں گے اور یہ بانٹ ادھر شفٹ کر دیں گے سو ہمارا جو structure ہوگا that would be structure b اور جو structure b ہے اس میں جو pi bonds کی position سے وہ change ہو جائے گی so both these two structures are called کی کوئل structure یعنی ان دو structures کو ہم کس کے structures کہیں گے کی کوئل structure کہیں گے اور students ان دونوں structures کی جو contribution ہوتی ہے towards actual structure that is 39% each یعنی ان دونوں structures کی جو contribution ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے 39% ہوتی ہے each اب جو next two structures ہیں those are structures and which one of the length is abnormal this is structure c اس کے بعد this is structure d اور اس کے بعد next structure is structure e تو next structure کو اگر آپ دیکھیں تو this structure is structure e تو structure b c d اور e میں یہ جو تین لینس ہیں these lengths are abnormal تو یہ جو تین structure ہیں these structure are called devil structure ایک اور بندہ تھا جس کا نام تھا devil یہ اس نے structure دیئے ہیں ان structure کی جو contribution ہے وہ 7% each ہے یعنی ہر structure کتنا contribute کر رہا ہے 7% contribute کر رہا ہے تو یہ جو اگلے تین structure ہیں these are card devil structures اب جو ایکچول structure ہے وہی پانچ structure کا hybrid structure ہے تو اگر ہم بینزین کا structure لکھیں تو بینزین میں جو کی کولز کے structure ہیں وہ actual structures کے زیادہ قریب ہیں اس وجہ سے جو کی کولز کا structure ہے ان کی contribution towards actual structure زیادہ ہے اس وجہ سے ہم ان structures کو major contributing structure کہتے ہیں اور ان structure کا ایک structure ہم mention کرتے ہیں اور اس structure کو ان کیا کہتے ہیں resonance hybrid resonance hybrid اور یہ جو آپ کے پانچ کے پانچ structures ہیں سٹوڈنٹس ان structures کو ہم contributing structures کہتے ہیں اب جو کی کولز کے structures ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ these are major contributors کس کی طرف major contributors these are major contributors towards actual structure اور یہ جو ڈیورز کے structures ہیں these are minor contributors یعنی کہ یہ actual structures کو نکالنے میں ان کی contribution ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اس وجہ سے ہم نے کی کول کے structure کو زیادہ importance دی ہے کی کول کے structure کو کیوں زیادہ important آصل ہے کیونکہ اس کے اندر جو تمام لینس ہیں وہ normal ہیں جبکہ اس میں آپ دیکھیں تو یہ جو لینس ہیں آپ اس کو ادھر c1 کہیں اور اس کو c4 کہیں تو c1 اور c4 میں c2 اور c5 میں اور c3 اور c6 میں abnormal band لینس ہیں abnormal band لینس کی وجہ سے ان structures کو minor contribution ہے towards actual structure تو اب جتنے بھی جو structures ہوتے ہیں جو بنزین کے case میں جتنے بھی contributing structures ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں canonical forms in case of benzene all the contributing structures contributing structures are called canonical forms contributing structures are called canonical forms تمام کی تمام جتنے بھی contributing structures ہیں ان کو کہتے ہیں canonical forms ٹھیک ہے اور جو actual structure ہوتا ہے actual structure actual structure is called resonance hybrid actual structure کم کیا کہتے ہیں resonance hybrid جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے اب دیکھا جائے تو ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا بینزین کا structure میں کہ بینزین میں تمام کی تمام جو کاربن کاربن بانڈ لینس ہیں وہ equal ہیں وہ کاربن کاربن بانڈ لینس جو equal ہی کیونکہ بینزین ریزوننس کا فینامنا ہے بینزین کے جو پائی بانڈ لینس کی position fixed نہیں ہے localize نہیں ہے اور پائی بانڈ کی position جو ہوتی ہے وہ change ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ بینزین کے یہ پانچ structure ہو سکتے ہیں لہذا بینزین کے پانچ structure ہونے کی وجہ سے بینزین is more stable بینزین is stable اور اسی وجہ سے بینزین کے اندر addition reaction جو ہوتی ہیں وہ easy نہیں ہے سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ no addition reactions ٹھیک ہے no addition reactions no addition reactions are possible in benzene in normal condition یعنی کہ بینزین میں addition reaction نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے کیونکہ بینزین کے ادھر جو resonance ہے وہ بہت زیادہ active role play کر رہا ہے اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو stability ہوتی ہے کسی بھی compound کی جو stability ہوتی ہے that is directly proportional to resonance یعنی کہ کسی کے اندر اگر resonance کا فنامنا زیادہ ہے تو وہ compound جو ہوگا وہ زیادہ stable ہوگا اگر ایک compound کے اندر دو resonating structure ہیں اور دوسرے compound کے اندر تین resonating structure ہیں تو جس compound میں دو resonating structure ہوں گے وہ زیادہ stable ہوگا یہی وجہ ہے کہ ہم جب بینزین کی resonance structure draw کرتے ہیں الیکٹروفیلک سبسٹیوشن میں یا کسی بھی ایسی فنامنا میں جس کے اندر resonance involved تو compound کی جو apparent properties ہوتی ہیں وہ change ہو جاتی ہیں اب resonance کی یہ تو بنزین کے اندر تھی اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور compounds کے اندر بھی ہم resonance کا فنامنا شو کر سکتے ہیں اگر اگر اس بانڈ کو ادھر شیفٹ کر لیں تو آپ ایک اور resonating structure اس کا لگ سکتے ہیں اور اس طرح کر کے آپ لیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں نیگٹیف اوکسیجن اور اگین نیگٹیف چارجم اوکسیجن تو دیکھیں یہ سرفیٹ کے ہم نے دو سٹرکچر لیکھنی ہے سیمیل آگر ہم کاربونیٹ کے اندر ریزونیٹنگ سٹرکچر لیکھ سکتے ہیں سیر ٹو مائنس ٹو کاربونیٹ کے ریزونیٹنگ سٹرکچر کیسے لیکھ سکتے ہیں we can write اس سٹرکچر سی ڈبل بار و نیگٹیف اگر آپ اس اکسیجن کی پوزشن کو شفٹ کر لیں یعنی کہ پائی بانٹ کو اکسیجن کی طرف شفٹ کر لیں تو پائی بانٹ کو اکسیجن کی طرف شفٹ کرنے کی وجہ سے آپ دیکھیں ادھر نیگیٹیو چارج جا گیا اور جو نیچے والے دو اکسیجن دیں ان میں سے کسی ایک کی طرف بھی آپ پائی بانٹ بنا سکتے ہیں سو اگر آپ دیکھیں there are two resonating structure and carbonate iron سو یہ carbonate iron میں resonating structure ہیں اس کے ساتھ آپ یہ acetate iron کے اندر یعنی کہ جو آپ کے acetate iron ہیں اس کے اندر بھی آپ resonance کا فینامہ شو کر سکتے ہیں یعنی کہ کاربوکسلے کے ساتھ میں acetate iron میں جو کاربونائل اکسیجن ہے کاربونائل اکسیجن کی طرف آپ یہ پائی بانٹ شفٹ کر سکتے ہیں جب پائی بانٹ کاربونائل اکسیجن کی طرف شفٹ کریں گے تو اس کا ایک اور resonating structure لکھا جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو کاربوکسلے کے ایسرز ہوتے ہیں کاربوکسلے کے ایسرز زیادہ acid ہے کیوں ہیں because of resonance کیونکہ یہ dissociated form میں رہتے ہیں ionized form میں رہتے ہیں اگر resonance کا فینامہ نہ ہو تو جو اکسیجن ہے اس کے اوپر negative charge localize رہے اور یہ دوبارہ سے proton کو pick کر لے اس لیے ہم کاربوکسلے کے ایسرز کے resonating structure لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے جن کمپاؤنڈ میں پائی بانٹ انوارز ہوتے ہیں ان کے اندر ہم resonance کا فینامنا لکھ سکتے ہیں اور اس کو explain کر سکتے ہیں سو سمری کیا ہوئی resonating structure جب ہم کسی کمپاؤنڈ کے ایک سے زیادہ structure لکھ سکے پائی بانٹ کو shift کر کے تو اس فینامنا کو resonance کہتے ہیں اور resonance کے لیے جو sigma electrons ہیں وہ shift نہیں ہوتے یا atom کی جو positions ہیں نیوکلائی کی position ہے وہ shift نہیں ہوتی کسی کمپاؤنڈ کے لیے جتنے بھی resonating structure ہوتے ہیں وہ actual structure کو معلوم کرنے کے لیے contributing structure کلاتے ہیں اور جو actual structure ہوتا ہے جو ایک structure ہم pick کرتے ہیں اس کو ہم resonance hybrid کرتے ہیں اور benzین کے لیے 5 structures ہیں پہلے جو 2 structures ہیں وہ کیکول نے present کیے ہیں اور آخری جو 3 structures ہیں وہ دیور نے present کیے ہیں جو کیکول کے structures ہیں وہ major contributor ہیں اور ہار structure کی contribution towards actual structure 39% ہے جبکہ جو دیور کی structures ہیں ان میں ہار structure کی contribution 7% ہے موسیقی